موسیقی خوشات اور احترامات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل آٹھ سے اٹھائیس تک میں تمام شہریوں کو بلا امتیاز نسل، مذہب اور جنز کچھ بنیادی حقوق عطا کیے گئے ہیں جبکہ افراد بہم مذہوری کے حقوق کے عالمی کنونشن سال دوہزار چھے کے تیر افراد بہم مذہوری کو ان بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحی حقوق بھی عطا کیے گئے ہیں اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو افراد بہم مذہوری کے بنیادی حقوق کے بارے میں بتاتا ہوں بنیادی حقوق میں اہم ترین حق زندگی کا حق ہے زندگی کے حق سے مراد یہ ہے کہ افراد بہم مذہوری کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا پورا پورا حق حاصل ہے ان کی زندگی ان کی مرضی تاہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کر نہ ان سے ان کی زندگی کوئی چین سکتا ہے اور نہ ان پر کوئی رائے نظریہ یا کوئی جبر مسلط کر سکتا ہے بنیادی حقوق میں دوسرے نمبر پر اہم ترین بنیادی حق مال و دولت اور جائدات کے حقوق ہے مال و دولت اور جائدات کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ افراد بہم مذہوری کو باقی سیعتمند افراد کی طرح برابری کی بنیاد پر وراثت میں تمام حقوق حاصل ہے اگر فرد بہم مذہوری کوئی لڑکا ہے تو ان کا وراثت میں ایک حصہ ہے اور اگر لڑکی ہے تو ان کا وراثت میں آدھا حصہ ہے اسی طرح بیوہ بہم مذہوری کا خاوند کی وراثت میں ایک بٹا آٹھ حصہ ہے جبکہ رنوہ بہم مذہوری کا اپنے بیوی کے وراثت میں ایک بٹا چار حصہ ہے اور اسی طرح شریعت نے وراثت کے باقی جو حقوق متعین کیے ہیں تو اوہ افراد بہم مذہوری کو بھی برابری کی بنیاد پر حاصل ہے افراد بہم مذہوری کوئی بھی جائدات خرید سکتے ہیں بیج سکتے ہیں جائدات کی حصیت میں ترقی کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فرد ادارے یا ریاست کو یہ اختیار یا اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ افراد بہم مذہوری کو دوکہ دہی اور فریب سے ان کے مال و دولت اور جائدات سے محروم کرے بنیادی حقوق میں تیسرے نمبر پر اہم ترین حق تعلیم کا حق ہے تعلیم کے حق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ون رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن این نمبر ٹو خاص تعلیم یعنی سپیشل ایجوکیشن رسمی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے بہم مذہوری جن کی مذہوری حفیف نویت کی ہو اور جو رسمی سکولوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہو تو ایسے بچوں کو رسمی سکولوں میں باقی صحت مند بچوں کے ساتھ ساتھ تعلیم دینی چاہیے تاہم اس کیلئے ضروری ہے کہ ایسے رسمی سکول افراد بہم مذہوری کیلئے مکمل طور پر ایکسیسیبل یعنی قابل رسائی ہو مثلا جسمانی مذہوری کے حامل بچوں کے لئے ایسی سکولوں کی امارتوں میں کم از کم ایک واش روم انگلش کموٹ کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح ویل چیئر کو حرکت دینے کے لئے پورے سکول میں ریمز ہونے چاہیے جبکہ قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کے لئے در و دیوار پر سائن لینگویج استعمال کرنا چاہیے اور بسارت سے محروم بچوں کے لئے ایسی سکولوں میں بریل ٹائلز لگانے چاہیے اور وہ بچے باہم مذہوری جن کی مذہوری متوسط یا شدید نویت کی ہو اور جو رسمی سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہ ہو تو ایسے بچوں کے لئے سپیشل سکول ہونے چاہیے اور ایسے سپیشل سکول چار یا پانچ قسم کے ہو سکتے ہیں مثلا بسارت سے محروم بچوں کے لئے الگ سکول قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کے لئے الگ سکول جسمانی مذہوری کے حامل بچوں کے لئے الگ سکول ذہنی مذہوری کے حامل بچوں یا آٹیزم بچوں کے لئے الگ الگ سکول تاہم اس کیلئے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسے سکول افراد بہم مذہوری کے لئے مکمل طور پر ایکسیسیبل ہو مثلا بسارت سے محروم بچوں کے سکولوں میں بریل ٹائلز لگانا چاہیے تمام راستوں پر تاکہ بسارت سے محروم بچے ایسے سکولوں میں اتمنان کے ساتھ حرکت کر سکے بنیادی حقوق میں چوتے نمبر پر اہم ترین حق صحت کا حق ہے صحت کے حق سے مراد یہ ہے کہ تمام ٹیچنگ پرائمری سیکنڈری اور ٹرسری ہاسپیٹلز میں افراد بہم مذہوری کو مفت تشخیص اور علاج مالجہ کی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے اس کے علاوہ کم از کم ٹیچنگ اور پرائمری ہاسپیٹلز میں ان لوگوں کی بحالی کے لیے بحالی مراکس قائم کرنے چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسمانی مذہوری کے حامل لوگوں کی بحالی کے لیے خیبر پختنقواہ میں صرف ایک بحالی سنٹر ہے جس کو ہم ارٹیفیشل لیم ورکشاپ کہتے ہیں تاہم یہ ورکشاپ پورے صبح یعنی پانچ چھ کروڑ عبادی کے لیے ناکافی ہے اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ تمام پیچنگ اور پرائمری ہاسپیٹلز میں ان لوگوں کی بحالی کے لیے بحالی مراکس قائم کیے جائے بنیادی حقوق میں پانچوے نمبر پر اہم ترین حق برابری کا حق ہے برابری کے حق سے مراد یہ ہے کہ افراد بہم مذہوری کو نہ صرف یہ بنیادی حقوق باقی صحیح مند افراد کے ساتھ ساتھ برابری کی بنیاد پر حاصل ہے بلکہ افراد بہم مذہوری چونکہ سپیشل لوگ ہوتے اس لیے ان کے کچھ سپیشل رائٹس بھی ہوتے اور ان رائٹس کو ہم ترجیح حقوق بھی کہہ سکتے جن کو میں اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کوئی بھی فرد ادارہ یا ریاست کسی شخص کے ساتھ اس لیے کوئی امتیاز رواہ نہیں رکھ سکتا کہ ان کو کوئی مذہوری ہے بنیادی حقوق میں چٹے نمبر پر اہم ترین حق اظہار رائے کی ازادی ہے افراد بہم مذہوری کو یہ ازادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر چاہے وہ سیاسی ہو سماجی ہو یا معاشی ہو کل کر اپنے رائے کا اظہار کریں اور اپنی رائے کی اظہار کے لیے وہ ہر فورم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی سوشل میڈیا کو مینسٹرم میڈیا کو باقی جو کمیونٹی ہے ہر جگہ پر یہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں افراد بہم مذہوری کا ایک اور اہم بنیادی حق عزت نفس کا حق ہے عزت نفس کے حق سے مراد یہ ہے کہ افراد بہم مذہوری جیتے جاگتے انسان ہیں ان کی ایک ایگو ہوتی ہے ایک سیل پریسپیکٹ ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ایسا سے کم طریقے میں مبتلا نہ ہو ان کو لنگڑا آندہ بہرہ ڈیسیبل یا مذہور کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ ان الفاظ کے استعمال سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو رہ بد دے کہ وہ آگے آئے اور معاشرے کے ہر سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ہمیں ان کو یہ یقین دے لانا چاہیے کہ ان کی یہ جو مذہوری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس بگر آرڈر آف کریشن کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر اس معاشرے اور انسانیت کی تکمیل یعنی کاملیت ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ افراد بہم مذہوری کو مذہب کی ازادی بھی حاصل ہے افراد بہم مذہوری اپنی پسند اور سمجھ کے مطابق کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں کوئی شخص ان پر کوئی زور یا جبر نہیں کر سکتا کہ ان کو مجبور کرے کہ وہ مذہب تبدیل کرے اس کے علاوہ افراد بہم مذہوری کی سیاسی حقوق بھی ہوتے ہیں یہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں اور یہ لوگ کسی بھی عوامی اہدہ کے لیے اہل ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جس طرح ہمارے سینٹ نیشنل اسمبلی صوبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے نشست محسوس ہے اسی طرح افراد بہم مذہوری کے لیے بھی تمام فورمز یعنی نیشنل اسمبلی سینٹ صوبائی اسمبلی اور مقامی حکومتوں میں نشست محسوس کرنی چاہیے تاکہ یہ آگے آئے اور ان کو ایک پلیٹ فارم فرام کیا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کا کل کر اظہار کرے اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کرے اسی طرح افراد بہم مذہوری کو پرائیویسی کی حقوق بھی حاصل ہے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بے جا افراد بہم مذہوری کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرے اس کے علاوہ افراد بہم مذہوری کو معلومات تک رسائی کا بھی حق حاصل ہے اور باقی صحتمند افراد کی طرح یہ کسی بھی مسئلے پر یا کسی بھی سبجیکٹ پر یا کسی بھی چیز کے متعلق انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور خیبر پختنخواہ نے ابھی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ بھی انیکٹ کیا ہے اس لیے یہ افراد آئین کے علاوہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے طرح بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بنیادی حقوق ترجیح حقوق کے بارے میں میں ایک الگ ویڈیو ریکوارڈ کروں گا سو سٹے ٹون تینک یو ویرے مچ